السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ آل امران آیت 39 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب أن اللہ يبشرك أن اللہ يبشرك بیحیع مصدق بکلمة من اللہ وسید وحصورا وسید وحصورا ونبیا من الصالحین فنادته بس پکارا اس کو کس کو پکارا حضرت زکریہ علیہ السلام کو پکارا کس نے پکارا الملائکة فرشتونے وهو قائم يصلي في المحراب اور وہ کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں بیت المقدس میں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے اور حضرت مریم کے پاس جب بے موسم پھل دیکھتے تو ان سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے لئے بی بی مریم فرماتی قولت ہوا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے چھوٹی سی اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور اللہ کی اتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ بے موسم پھل اسے دے رہا ہے اور رزق میں ساتھ یہ بھی مراد تھا کہ وہ علم فہم فراست اللہ رب العزت اس سے بھی انہیں نواز رہے تھے تو اس وقت ان کے ذہن میں کیا آیا کہ میں بھی اپنے لئے بیٹا مانگو میں بھی اپنے لئے اولاد مانگو ربی حبلی ملد ان کا ذریعتا طیبہ کہ اے رب مجھے عطا فرما اپنے پاس سے نیک اولاد تو انہوں نے بیسیکلی اولاد کے لئے دعا کی اب ہو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں جو کہ آیت نمبر 38 تک 38 میں دعا بھی موجود ہے تو اب فرشتوں کی طرف سے اللہ رب العزت کے حکم سے جواب آتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ ان اللہ بے شک اللہ یبشر کا بشارت دیتا ہے تجھ کو کس کی یحییٰ کی یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو کون ہوگا مصدقا تصدیق کرنے والا ہوگا بِقَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ایک کلمہ کی اللہ کی طرف سے اب یہ کلمہ کون ہے کس کی تصدیق کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کلمہ کیونکہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں وہ کن فیا کون سے پیدا ہوئے تو اس کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہے کیسے تصدیق کرنے والا ہے کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام بہت بوڑے تھے اور ان کی جو بیوی تھی وہ بانج تھی تو جب ان کے پاس اللہ رب العزت ان دونوں کو اولاد دے سکتے ہیں تو یہ ایک تصدیق تھی کہ کیوں نہیں پھر حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کون تھے تصدیق کرنے والے تھے کس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اور وہ سیدن اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسے تھے سیدن سردار تھے کیسے سردار تھے دین کے اعتبار سے سردار تھے وہ حصوراں اور پاک باز تھے کہاں سے پاس باگ تھے گناہوں سے پاک تھے حصار کہتے ہیں نا حصار باننا گھیر لینا یعنی گناہوں سے حصار باندھا ہوا تھا کمال زبط نفس تھا ان میں اور کیا تھے اور نبی تھے من الصالحین نیک لوگوں میں سے تو یہ کچھ باتیں ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مطالق اللہ رب العزت نے فرمائی اور یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو ایک طرح سے بشارت دی گئی تھی کہ اب تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا اور جس میں یہ یہ صفات موجود ہوں گی اب آگے کی جو ہم آیا دیکھیں آیت نمبر 40 تو اس نے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ظاہری اسباب کی بنیاد پر کچھ سوالات کریں گے اللہ رب العزت سے جو اللہ رب العزت پھر ان کا اس آہت میں جواب دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ